بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات آج ہم بجٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ملکی بجٹ کیا ہوتا ہے ملکی بجٹ کیسے بنتا ہے اور پاکستان میں بجٹ سازی کے کون کون سے مراحل ہیں اور پاکستان میں محصولات اور حکومتی اخراجات سے کیا مراد ہے عزیزہ نگرامی بجٹ کے بنیادی اناثر محصولات اور حکومتی اخراجات ہیں اور انہی دونوں کے عداد و شمار کو مد نظر رکھ کر بجٹ ترتیب دیا جاتا ہے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ محصولات اور اخراجات کے درست عداد و شمار دستیاب ہوں حکومت اپنے اخراجات اور ترقیتی منصوبے محصولات اور ذر مبادلہ سے حاصل رقم سے برا کرتی ہے اگر محصولات اور حکومتی آمدنی اخراجات سے کم ہوں تو مملکت کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے کرزاجات دیے جاتے ہیں جو پاکستان میں عام سی بات ہے ٹیکس، ذر مبادلہ اور دیگر ذرائے آمدنی سے حاصل ہونے والی رقم سے حکومتی اخراجات اور ترقیتی پروجیکٹس جس میں سڑکیں، ڈیمز، گلیاں اور ہسپٹلز، تعلیم یہ مکمل کیے جاتے ہیں اس لیے ان دونوں کے اناثر پر کی بنیاد پر بجٹ کی قسام ہے پوری دنیا میں محضب دنیا میں جو بجٹ ہے وہ متوازن ہوتے ہیں یعنی کہ محصولات سے حاصل رقم جو ٹیکس کی شکل میں ہوتی ہے اور اخراجات بیلنس ہوتا ہے ایسے بجٹ کو متوازن کہا جاتا ہے تمام ترقی آفتہ ملکوں میں متوازن بجٹ پیش کیے جاتے ہیں یعنی کہ جتنی رقم ریاست کو ٹیکسوں کی صورت میں ملتی ہے اتنے ہی اخراجات اور دیگر حرچ ہوتے ہیں اور اس طرح ملک کو چلانے کے لیے کسی بھی قسم کے کرز کی ضرورت نہیں پڑتی دوسرا خسارے کا بجٹ جو پاکستان میں کئی دھائیوں سے ہمیشہ حسارے کا بجٹ رہا جو ہمارے سرکاری ملازمین اور پی آئی اے ریلوے جہاں پہ ہمارا پیسہ ویسٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ حکومت کو جو آمدنی ہے وہ کم ہیں جو ہم حکومت کو محصولات مصول ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور اخراجات زیادہ کر لیتے ہیں تو حسارے کا بجٹ ایسا بجٹ ہوتا ہے جس میں ریاست اپنی آمدنی سے اخراجات مکمل نہ کر پائے تو ایسے میں پیش کیا گیا بجٹ حسارے کا بجٹ کلاتا ہے جس میں ملک کے معمولات چلانے کے لیے کرز لینا پڑتا ہے یا ٹیکس کی شڑا بڑھانی پڑتی ہے یا پھر غیر ترکیتی بجٹ پر قبو پایا جاتا ہے عزیزہ نگرامی اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ حکومتی آمدن کے ذرائع کیا ہیں حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑی بڑا ذریعہ ٹیکس ہے اور حکومتوں کا فرائز منصبی بھی یہی ہے کہ عوام سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے اور اس کے بدلے میں عوام کو مختلف سہولیات فراہم کی جائیں اس پر ٹیکس کی کٹھوٹی کی جاتی ہے جبکہ ذرہ مبادلہ میں بھی ریونیو میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ٹیکس کی اقسام حکومت اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے ٹیکس لاغو کرتی ہے جو درزائل ہیں پاکستان میں کیپٹل ٹیکس یہ ٹیکس عمومی طور پر سرمایے پر لگایا جاتا ہے جیسے سٹاک ایکسچینج میں بارنڈز کی شکل میں یا جو ڈپوزٹ بینک میں رکھا جاتا ہے یا ایسی خرید و فرخت یا ایسی بلاوافضہ پروپرٹی پر بھی آئید کیا جاتا ہے یہ پروپرٹی پر بھی آئید اس کے بعد کارپورٹ ٹیکس ہے یہ ٹیکس کسی فرد پر نہیں بلکہ کسی کمپنی گروپ یا ادارے پاہید کیا جاتا ہے جو کمپنی کے مجموعی منافع پر آئید ہوتا ہے انکم ٹیکس یہ ٹیکس کسی فرد کی سلانہ آمدنی پر آئید کیا جاتا ہے جو عمومی طور پر تنہادار طبقے یا چھوٹے کاروبری حضرات سے لیا جاتا ہے اس ٹیکس کا نفاظ مقصوص آمدنی پر ہوتا ہے اس سے کم آمدنی رکھنے والے استثناء حاصل کرتے ہیں ٹیرف ٹیکس جس کو ربیٹ میں بھی کہتے ہیں یہ بھی ٹیکس ہی کی ایک صورت ہے جو بینل اقوامی تجارت کرنے والے ایک سپورٹ ایمپورٹ والوں سے لیا جاتا ہے تہم اسے ٹیرف کا نام دیا جاتا ہے جو کہ حکومتی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے جنرل سیلز ٹیکس یہ روز مرہ زندگی استعمال میں آئید آنے والی اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس آئید کیا جاتا ہے تہم کمپنیاں یہ ٹیکس سارفین سے وصول کرتی ہیں جس کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور پاکستان میں جو سیلز ٹیکس کا ادارہ ہے وہ بھی اس میں کرپشن کی وجہ سے جو سیلز ٹیکس ایک غریب عوام سے وصول کر لیا جاتا ہے لیکن ریاست کو وہ وصول نہیں ہوتا ٹول ٹیکس یہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے استعمال ہونے والی قومی اشارہ پر وصول کیا جاتا ہے عام شہریوں کی بنسبت تجارتی اشیاء لے جانے والے ذرائع نقل و حمل پر زیادہ ٹیکس آئید ہوتا ہے اس ٹیکس میں بھی جو بڑی گاڑیاں جو ٹرک ہیں جو روڈ کو برباد کر دیتے ہیں ان کی کرپشن کی نظر کی وجہ سے پاکستان میں یہ ٹول ٹیکس جو ہے یہ بھی اس میں بھی گپلے ہیں اور کوئی پروپر نظام نہیں ہے کمپیوٹرائی سسٹم نہیں ہے کہ کتنا ٹول ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے سرچارڈ ٹیکس کبھی کبھی حکومت کسی چیز میں پہلے سے آئے دیگر ٹیکس کے باوجود ایک نیا ٹیکس بھی شامل کر دیتی ہے اسے سرچارڈ ٹیکس کہا جاتا ہے یہ عمومی طور پر اس صورت میں لگایا جاتا ہے جب حکومت کو شدید حسارے کا سامنا ہو اگر آپ اپنے بجلی کے بل دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ سرچارڈ ٹیکس ہیں وہ نظر آئیں گے ویلیو ایڈٹ ٹیکس یہ ایسی ایشیا جس میں فسیلٹی ہے پرتائش ایشیا جس یہاں حدمات پر لگائے جانے والا ٹیکس ویلیو ایڈٹ ٹیکس کھلاتا ہے یعنی اضافہ شدہ مالیت پر مبنی محصول جو اس مقصد سے لگا جاتا ہے کہ اس کا بلاحظ سارفین کو پرتاش کرنا پڑے اس کے علاوہ حواتین حضرات افراتِ ذر انفلیشن یہ معاشیات کی ایک اہم اسطلاح ہے اس کی تعریف کے مطابق کسی معیشت میں موجود اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی شرعہ کو افراتِ ذر کہتے ہیں افراتِ ذر میں مسلسل اضافے کا رجحان منگائی کی صورت میں سامنے آتا ہے تہم ہر معیشت میں کم و بیش افراتِ ذر کی موجودگی قدرتی عمر ہے یہ ایوریج پانچ سے چھ فیصد سلانہ ہوتی ہے تہم دیوالیا معیشتوں میں افراتِ ذر ہزار فیصد سے بھی تجاوز کر سکتا ہے اسے مقول حد میں رکھنے کے لیے مرکزی بینک جو ہے جو کسی بھی ملک کا سٹریٹ بینک ہے اس کا جو بنیادی کام ہے کہ اس کو روک کے رکھے اور افراتِ ذر میں جو افرات کا مطلب ہے زیادتی ذر کا مطلب ہے پیسہ جتنا زیادہ ملک میں پیسہ اور نوٹ بڑا کیا جاتا رہے گا اتنا زیادہ اس میں افراتِ ذر ہوگا جیسے پاکستان کے جو سب سے بڑے مالیتی نوٹ کا پانچ ہزار روپے کا جو نوٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں افراتِ ذر ہے اگر آپ امریکن ڈالر کو دیکھیں تو وہ سو ڈالر کے بعد کوئی بڑا نوٹ نہیں ہے اسی طرح برطانیہ میں پچاس پونٹ سے بڑا سو پونٹ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو افراتِ ذر ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے جی ڈی پی جی ڈی پی دراصل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس کا محفف ہے جس سے ملک میں تیار کرداشیہ اور حدمات کے عوض ایک معین مدت میں حاصل ہونے والی آمدنی کا پتہ لگایا جاتا ہے جو کہ پاکستان میں نہائید کام ہے جس کے باعث پاکستان کا دنیا میں ایک سو چالیسوہ نمبر ہے سبسیڈی کئی ادارے اور شعبے زبو حلی کا شکار ہوتے ہیں جنہیں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حکومت کچھ امدادی رقم مختص کرتی ہے اسے سبسیڈی کہا جاتا ہے جو حکومت جو ٹیکسوں کی آمدنی سے نکال کر ان کو دی جاتی ہے اور پاکستان میں ہمیشہ سبسیڈی کا نجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو یا وہ چینی کی شکل میں ہو یا بجلی کی شکل میں سبسیڈی ہو اس میں بڑے سرمایہ داروں کو نواز آ جاتا ہے اور عوام کی جے پر ڈکہ ڈالا جاتا ہے سرکلر ڈیٹ رقم یا حدمات ایک سائیکل کے ذریعے سے ایک شعبے سے دوسرے شعبے یا ایک ساریف سے دوسرے ساریف تک پہنچتی ہے یہ گردشی رقم یا حدمات سائیکل کو پورا کرتے ہوئے اپنے پہلے مقام یعنی حکومت تک نہ پہنچ پائے تو اسے سرکلر ڈیٹ یا گردشی کرزے کہا جاتا ہے یہ وہ رقم ہوتی ہے جو نظام کا حصہ تو ہوتی ہے لیکن حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور پاکستان میں بجلی جو بجلی کا سرکلر ڈیٹ ہے یہ ہمیشہ ہی جو زیادہ ہوتا ہے اور اس میں اتنے شدید گپلے ہیں جنہیں ہمیشہ سے مسلحتن اور سیاسی مسلحتن اس کو دبا دیا جاتا ہے پاکستان میں حکومت وقت آئندہ مالی سال کا بجٹ کیسے تیار کرتی ہے کیسے کبینہ سے منظوری کرواتی ہے اور یہ مجوزہ مالیاتی بل کی شکل میں قومی اسمبلی میں کیسے پیش ہوتا ہے پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کا مالی سال یکم جولائی سے تیس جون تک ہوتا ہے یوں سلانہ بجٹ بھی اس عرصے میں ہونے والے اخراجات اور آمدن کے اندازوں کا ذکر کرتا ہے پاکستان میں حکومت وقت آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کرتی ہے اور کبینہ کی منظوری کے بعد اسے مالیاتی بل کی شکل میں منی بل کی شکل میں قومی اسمبلی میں پیش کرتی ہے جہاں سے صادق سریعت سے پاس ہونے کے بعد صدر مملکہ بجٹ کی منظوری دیتے ہیں جس کے بعد یہ ایکٹ بن جاتا ہے عزیزانِ گرامی سلانہ بجٹ کی تیاری وفاقی وزارت خزانہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جہاں فائننس ڈویزن میں قائم بجٹ ونگ یہ کام سر انجام دیتا ہے عزیزانی وفاقی وزارت خزانہ کی جو اکتوبر میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر کام شروع کر دیا جاتا ہے بجٹ کال سرکلر کے ذریعے سے وزارتوں اور ڈویزنوں سے آئندہ مالی سال کے اخراجات اور آمدنی کے اندازے طلب کیے جاتے ہیں جو فیوری تک فینینس ڈویزن کو محصول ہوتے ہیں مارس سے اپریل میں ان کی جانچ پرطال کر کے بجٹ تجاویز مرتب کی جاتی ہیں مئی اور جون میں تجاویز کو حتمی شکل دے کر سلانہ بجٹ پلان کا حصہ بنا دیا جاتا ہے سلانہ بجٹ پلان کبینا سے منظوری کے بعد وفاقی وزیر حزانہ عموماً جون کے دوسرے ہفتے میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے کچھ ہفتوں بعد اسے منظور کرا لیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے دو روز بعد اس منی بل پر بحث شروع ہوتی ہے اور عموماً بارہ سے سترہ دن میں بجٹ منظور کر لیا جاتا ہے بجٹ کے پاس کرنے میں سینٹ کا کردار بھی ہے لیکن وہ بہت محدود ہے جہاں پر بجٹ پر بحث بھی ہوتی ہے اور تجاویز بھی دی جاتی ہیں تہم حکومت ان پر عمل درامت کی پبند نہیں ہوتی صرف امریکن سینٹ دنیا میں ایک وحد سینٹ ہے جو دنیا کا سب سے پاورفل ایوانِ بالا یا اپر ہاؤس کہلاتا ہے باقی تمام جمہوری ملکوں میں سینٹ جو ہے اس کا کردار رسمی نویت کا سپیشلی مالیاتی بل میں رسمی نویت کا ہوتا ہے عزیزہ نگرامی یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دی جائے کہ محضب دنیا میں ترقی آفتہ دنیا میں یہ بجٹ کی کیا پریکٹس ہوتی ہے مغربی جمہوریتوں میں ہمیشہ جو حزب اختلاف ہوتی ہیں وہ بھی شیڈو حکومتیں ہوتی ہیں جو حکومتی کارگردی اور پالسیوں کا ناکردانہ تجزیہ کرتے ہوئے متبادل پالسیاں پیش کرتی ہیں شیڈو حکومتیں بجٹ کی تیاری کے مل پر بھی نظر رکھتی ہیں اور عوامی مفادات کے پیش نظر اپنا مجڈ بھی پیش کرتی ہیں چونکہ پاکستان میں اس قسم کی کوئی پریکٹس موجود نہیں حزب اختلاف کی جماعتوں کا بجٹ کی تیاری میں کوئی عمل دہل نہیں ہوتا انہیں منی بل اور دوسری مطلقہ دستویزات اس دن ملتی ہیں جب وزیر حضانہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہیں منی بل پیش ہونے کے دو دن کے وقفے سے وانمیز پر بحث شروع ہو جاتی ہے حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس یہی دو دن ہوتے ہیں جس دوران وہ پالی منی پارٹیوں کے جلاس میں منی بل پر غور و خوز کر سکتی ہیں اصولی طور پر پوزیشن کو بھی اس سارے پروسس میں شامل کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے تیسری دنیا میں جیسے پاکستان ہے یہاں پر جو سیاست ہے وہ ذاتی مفادات پر مبنی ہے اور سیاسی جماعتیں تو پاکستان کی جمہوری نظام میں ہے ہی نہیں جبکہ سیاسی جماعت جو ہے وہ جمہوریت کا بنیادی ادارہ ہے پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہاندانی مفادات کے لیے کام کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو کوئی ہوں وقت نہیں کرتی اور جب وہ حکومت میں آتی ہیں تو پھر ان کو وہی چیزیں جو اپوزیشن میں انکار کر رہی ہوتی ہیں حکومت میں آگے ان کو اقرار کرنا پڑتا ہے جیسے یہ ہماری سٹنگ گورمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے حکومت میں آتے ہوئے بھی اپوزیشن والا کردار ادا کیا ان کا کوئی ہوں وقت مکمل نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ مسلسل دوسرا بجڈن کا جو انہوں نے پیش کرنا ہے ہم اس کا تنقیدی جائزہ انشاءاللہ تلہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں بتائیں گے اور اس بات پہ بھی روشنی ڈال لیں گے کہ یہ جو پاکستان میں مت بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو دفاعی بجڈ ہے وہ اسی فیصد ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہم آپ کو جو بجڈ ہے اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں سروسز کی شکل میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنہوں میں ان کی پینشن میں کتنے عرب روپیہ جو ہے کھرب روپیہ جو ہے وہ اس میں جا رہا ہے کتنا جو ہے ترقیتی بجڈ میں جا رہا ہے کتنے پیسے پہ گورمنٹ سوٹ دے رہی ہے اور کتنا جو بھرونی کرزیں ہیں ان پہ ادا کیا جا رہا ہے کتنی سبسیڈی دی جا رہی ہے اور کتنے یہ جو محکمے ہیں جو ریلوے ہیں پی آئی اے ہیں اس کے علاوہ جو بجلی کے کارہنوں کی شکل میں سبسیڈی دی جاتی ہے چینی کی شکل میں سبسیڈی دی جاتی ہے آٹے کی شکل میں سبسیڈی دی جاتی ہے اور سٹیل مل کا کیا مسئلہ ہے یہ سب انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو لاغ میں بات کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کا شعور جو ہے وہ نہیں بنایا گیا اور وہ ایسے ڈے ٹو ڈے افیرزمنٹ کو مسروف کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو حقوق ہیں جو اپنے فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کرتے بلکہ ایک اثر اویہ بنا دیا ہے کہ ہر بات حکومت کرے اور حکومت پہ ہی تنقید کرتے ہیں جبکہ ازر ریاست کے شہری ہمارا بھی فرض ہے کہ میں کم از کم اپنے گھر کے آگے یا اپنی دکان کے آگے یا اپنے جو بھی میرا علاقہ ہے چھوٹا سا میں صرف اس کی ذمہ داری اٹھا لوں اور اسی طرح ہر فرض اپنی ذمہ داری اٹھا لے تو بہت سے کام ہم ایز شہری لیول پہ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کرنے چاہیے نہ کہ ہر وقت روتے پیٹتے رہیں حکومت کے اوپر تنقید کرتے رہیں کیونکہ جب خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو یہ کام ہمیں خود کرنا ہے ہمیں خود سمجھنا ہے ورنہ ہماری روڈیں جو ہیں اسی طرح ہی بنتی رہیں گی ہمارا پیسہ ویسٹ ہوتا رہے گا اور سال چھے مہینے میں وہ روڈ برباد ہو جائے گی اس کے بعد پھر جو ہے جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہماری نسلوں کے کام آنا ہے جس سے ہماری نسلوں نے پروسپر ہونا ہے وہ ٹیکس کا پیسہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا اس کے لئے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بجٹ کیسے بنتا ہے اور بجٹ کیا ہوتا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے اپنی حکومتوں سے جواب دہی لے سکیں اور اپنا جو جی ڈی پی ہے گرینڈ ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے اس کو امپروب کر سکیں اور اپنے ملک کے اندر جو امپورٹ کرتے ہیں اس کو رکیں اور اپنے ملک کے اندر چیزوں کو بنائیں سیلف سفیشنٹ ہوں خود انحساری کی طرف جائیں چاہے گریلو دستکاریوں میں جائیں اور ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں یہ ہمیں خود کرنا ہے کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ اگر پاکستانی عوام نے ایسا نہ کیا تو آپ کے اپنے سیاستدانوں کا آپ کو حال کا آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو سفید ہاتھی ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے رویہ جات کا بھی آپ کو اندازہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو آپ اگاہ ہوں گے کہ بجٹ کیسے بنتا ہے اور کس طریقے سے یہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے یہ جو ہمارا فینینس منسٹر ہوتا ہے اس کے پر وفاقی وزیر وفاقی وزیر خزانہ کے نیچے سیکٹری فینینس اور سیکٹری فینینس کے نیچے پھر تینوں یعنی کہ چیئرمن ایف بی آر اور چیئرمن ایف بی آر کے نیچے میمبر انکم ٹیکس میمبر سیلز ٹیکس اور میمبر کسٹم ہوتے ہیں یہ ہمارے ملک کا مین ریوڈیو اکٹھا کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کو ٹیکس اکٹھا کرنے کی بجائے یہاں پہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے صرف یہ ایک ادارہ بہتر ہو جائے جس میں کسٹم ہے سمگلنگ رک جائے اور سیلز ٹیکس پروپر طریقے سے جو ہماری جبوں سے کٹ کے جاتا ہے گورنمنٹ تک جائے تو پاکستان میں اور پاکستانی عوام باشاور ہو جائیں اور اپنے حقوق کی طرف راگب ہوں نہ کہ بین الاقوامیت کی طرف بین الاقوامی مسئلوں سے باہر نکل گئے صرف اپنے حقوق میں جیسے امریکن عوام ہیں وہ اپنی حکومت ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امریکہ کی دنیا میں کیا پالیسی ہے ان کو صرف یہ غرض ہے کہ ان کو لوکل جو ہے ان کے کیا مسائل ہیں اور کیا ان کی حکومت ان کے جو لوکل مسائل ہیں جو ان کی زندگانی ہیں ان کو میار زندگی بڑھا رہی ہے کہ کام کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے یہی سبق وزاق دکھا کے تو الیکشن جیتا تھا تینکیو وری مچ السلام علیکم